موسیقی بوجھ سول اکتوبر دوہزار انیس ریڈیو زرنبش پر خبروں کے ساتھ میں سارم بلوچ حاضر خدمت ہوں دروتو دروباتے موسیقی دوہزار پندرہ میں بھی اس طرح کے ان دو تین واقعات ہوئے ہیں جو ٹیچروں نے کچھ طالبات کو یہی کہا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ ان سے طالبات قائم کریں گے تو میں آپ کو اس پیپر میں پاس کروں گا ورنہ میں آپ کو فیل کر دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ حاضر یونسٹی کے ویسی سے لے کر ٹیچرز ہیں جتنی بھی ہیں یہ سب ان واقعے ملابس ہیں جو کل ایف آئی اینی چاپا مارا تھا ایف آئی اینی چند جو نیچے کام کرنے والے بندے ہیں ان کو وراست میں لیا تحقیب میں لیا ہوا تھا لیکن جو عام بندے ہیں جو بیسی سے لے کر جو کنٹرولر ہیں ریجسٹر رہے ہیں ان کو تربیر میں نہیں لیا گیا ان کو نہیں تقریبا انفیسٹیویشن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ انفیسٹیویشن کیا جائیں کہ یہ بندے جو کام کر رہے ہیں یہ بندے کس کے لئے کام کر رہے ہیں جو بلوچستان کی بلوچ بیٹیاں ہیں یا کہ پشتو لڑکیاں ہیں یہ سب ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ آکے پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے پورے بلوچستان میں پورے بلوچ علاقوں میں پشتو بیلٹ میں یہ ایک تقسیب میں ایک آرازمیاں خوف پہلائے جا رہی ہے خوف ہے کہ ہم ابھی بچوں کو کیسے یونسٹیو میں بیج دیں کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پہ تعلیم بھی چوڑ دی ہیں تعلیم کو بھی بلوچنان یونسٹی کو بھی چوڑ دی رکھی ہے واقعے کی نویت بہت حساس ہے ہمیں بہت زیادہ کیرفلی اس معاملے کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں آپ کی خواتین شامل ہیں جس جو ہماری وکٹمز ہیں ہم نے اس واقعے کو اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ وہ خواتین جو باہر نکلی ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کی تعلیم پہ کوئی اس طرح کے نیگیٹیو اثرات مرتب نہ ہو جو ان کی تعلیم کے لیے رکاوٹ ہو اور دوسری جو ہماری جنریشن آگے آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹیں پائدہ نہ ہو بات کرنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہماری خواتین اتنے سالوں سے اس ظلم کا شکار ہو رہی تھیں ان کا ساہ دینا ضروری ہے تاکہ یہ معاملات یہیں پہ رک جائے مزید ہماری بچیاں اس طرح سے اس حرائسمنٹ کا شکار نہ ہو اور وہ اپنی تعلیم کو ایک بہتر وے میں حاصل کر سکے ابھی آپ جو آوازیں سن رہی تھیں ان میں ایک شخصیت ہے گورگین بلوچ جو کہ بی ایس سپجار بلوچستان کی صدر ہے اور دوسری ہے معروف انسان حقوق کی رہنماء بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل سے مطالق تفصیل پروگرام سننے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ہے یا پھر ہماری سائٹ کا وزٹ کریں پتہ ہے www.zrambish.com اب خبر تفصیل کے ساتھ دوست مراد سے بلوچستان میں واشک کے علاقے راغے بیرونٹ میں مسلح افراد نے پاکستانی فوج کی حمایت یافتہ مقامی ڈیت اسکواڈ کے سرغنہ برکت کے ٹھکانے پر حملے کیا ہے مقامی ذرائقے مطابق حملے کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو چار گھنٹے تک جاری رہا ہے جس میں ہلاکتوں کی اطلاع ہے کیج کے علاقے تمپ گو مازی شنکین ملکی شیپ میں کل اثر کے وقت پاکستانی فوج نے ناکہ بندی کے دوران ایک دو ہزار گاڑی سمیت دو بلوچ فرزندوں کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والے بلوچ فرزندوں کی شناخت آحال نہیں ہو سکی ہے ایک اور واقعے میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکارون نے پنجگور کے علاقے چتکان سے آزم ولد سبزل سکنہ پروم ریش پیش کو جبری طور پر لا پتہ کر دیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھوک اڑتالی احتجاج کو 3745 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں ریاستی زیادتیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ حکمران جماعت کے کچھ ارکان بھی گمشدگیوں اور قتل میں ریاست کے ملوث ہونے کی مضمت کر رہے ہیں کہ بلوچ عوام کو درپیش سب سے بڑا خطرہ خفیہ اداروں کی طرف سے جبری گمشدگیاں ہیں بلوچ آزادی پسند رہنما استاد واحد کمبر بلوچ نے بلوچ نیشنل مومنٹ کے بزرگ رہنما واجہ محمد حسین بلوچ کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرہوم بلوچ قومی آزادی کے جدو جہد میں اپنے ناقابل فراموش اور طویل کردار کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی واجہ محمد حسین بلوچ بلوچ نیشنل مومنٹ کے بانی رہنماوں اور شہید چیرمین واجہ غلام محمد بلوچ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے انہوں نے جدو جہد کے موجودے دور میں نمائی کردار ادا کیا وہ ایک صاحب علم سیاستدان اور بلوچ گلزمین کے ایک سچے عاشق تھے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سینٹرل کمیٹی کے رکن محمد یوسف بلوچ نے آزادی پسند جمعائے بلوچ نیشنل مومنٹ کے بزرگ رہنما واجہ محمد حسین کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ واجہ محمد حسین بلوچ بلوچ آزادی کی تحریکے ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے پوری زندگی بلوچ قومی آزادی کی جدو جہد کی آزادی کے اس سفر میں واجہ محمد حسین کی تعلیمات اور بے لوز خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جبکہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے سینئر رہنما لال بخش بلوچ نے اپنے ایک تازیتی بیان میں واجہ محمد حسین بلوچ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک شفیق انسان مہربان دوست اور مدبر سیاستدان سے محروم ہو گئے ہیں مگر ان کی تعلیمات ہمہ وقت بلوچ قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے وہ ایک کامل انسان تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل وابستگی کے ساتھ بلوچ قوم کے لئے وقف کر دیا تھا اٹھائیس اکتوبر دو ہزار دس سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے سردار دارو خان عبابقی کے بیٹے میر محمد انور عبابقی کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے انور عبابقی کو مسلح افراد نے ہزار گنجی کے علاقے میں نشانہ بنایا ہے دوسری طرف واشق میں مسلح افراد نے برکت علی نامی شخص کے گھر پر اندادن فائرنگ کی ہے جس سے فائرنگ کی زد میں آ کر ایک بوڑی عورت جام بہک ہوئی ہے جبکہ حب چوکی رشید آباد کے قریب اندی گولی لگنے سے غلام مصطفیٰ نامی شخص زخمی ہوا ہے جو ایک نیجی ٹی وی چینل کا ڈسٹرکٹ رپورٹر ہے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی اتل زون کی جانب سے کل لسبیلہ یونیورسٹی میں ایک احتجاجی ریلی کا انقاد کیا گیا جس میں بلوچ طلبانے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورٹ کے خلاف بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورٹ کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی اس موقع پر بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری حاجی حیدر بلوچ نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ عمل کی شدید الفاظ میں مزمت کی اور کہا کہ بلوچ قوم کو ایک سازش کے تحت توڑا جا رہا ہے جو کہ ہرگز قابل قبول نہیں اور بلوچ قوم کو زبانوں کی بنیاد پر کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہم ہر اس سازش کے خلاف ہیں جو بلوچ قوم کو توڑنے کی سازش ہو بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کو جنسی طور پر حرانسہ کرنے کے خلاف طالب علموں کی بڑی تعداد نے یونیورسٹی کے احاتے میں احتجاج کیا ہے مظاہرین کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا مظاہرے میں مختلف طلبہ تنظیموں کے کارکنوں سمیت دیگر نے شرکت کی مظاہرین وائز چانسلر اور یونیورسٹی انتظامیے کے خلاف شدید نعرے بازی کرتی رہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی وائز چیئر پرسن مروارد بلوچ نے بلوچستان یونیورسٹی میں جنسی سکینڈل اور بلیک میلنگ کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں عرصہ دراسی تعلیم دشمن اناثر کو کھلی چھوٹ دے کر تعلیمی نظام کا ستیاناس کر دیا گیا ہے یہ تمام واقعات منصوبی کے تحت با اختیار قوتوں کے ایما پر کیے جا رہے ہیں تاکہ تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ و طالبات کو ذہنی مریض بنا کر ان کے تحقیقی و تخلیقی صلاحیتوں کا خاتمہ کیا جا سکے اس کے علاوہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کے منشاہ کے مطابق کرپٹ اناثر کو انتظامی اور دیگر آلہ احدوں پر فائز کر کے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا گیا جس کا واضح مقصد طلبہ و طالبات میں ایسے خوف کو جنم دیا جائے کہ وہ تعلیمی اداروں کا رخی نہ کریں مرکل تھی وائز چیر پرسن نے اپنے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ ہم نے متعدد بار بلوچستان یونیورسٹی سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے حوالے سے اپنے موقف کو واضح کیا ہے تعلیمی اداروں میں سیکورٹی فورسز کا قبضہ سمیت کرپشن اقربہ پروری بے ذابطگیوں اور جنسی حراسگی کے کیس قابل ذکر ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں بلوچستان یونیورسٹی میں تعلیم علموں کو بلیک میل اور حراسان کرنے کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں سے طالب علموں کو دور رکھنے کے لیے انتظامیہ کے جانب سے مختلف سازشی حربوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں میں تعلیم دشمن فضا قائم کی جا رہی ہے جس کی واضح مثال بلوچستان یونیورسٹی کے سیکورٹی بھرانچ آفیسر اور سروی لینس انچارج کی جانب سے طلبہ کو حرانسہ کرنے کے لیے خفیہ کیمروں سے ویڈیوز بنانے کے انکشاف کی صورت میں آیاں ہوئی اور اس گناہوں نے عمل نے تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے داروں کی حقیقت اور انتظامیہ کے منافقانہ رویوں کو واضح طور پر آشکار کر دیا تعلیمی اداروں میں گھٹن کے اس ماحول سے جہاں ایک طرف تعلیم علموں کی تخلیقی صلاحیتیں دن بدن مادوم ہوتی جا رہی ہیں تو دوسری طرف تعلیم علم مختلف ذہنی اور جسمانی عذیتوں کا شکار ہو رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ملک عبدالولی کاکر نے بلوچستان یونیورسٹی میں یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے پشتون بلوچ طالبات کو حراسان کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں تعلیمی ماحول دینے کے بجائے ہماری بچیاں غیر محفوظ ہونے لگے ہیں حکومت بلوچستان فوری طور پر یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کاروائی کر کے ہونے والے زیادتیوں کا عزالہ کیا جائے اگر حکومت بلوچستان خاموش رہے گی تو بلوچستان نیشنل پارٹی اور طلبہ تنظیمیں کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے اور اس سلسلے میں بلوچستان کے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا اتنے بڑے واقعے پر صوبائی حکومت کا خاموش رہنا جرم میں برابر شریک ہونے کے مترادف ہے اگر حکومت اتنے خاموشی نہیں توڑی تو بلوچستان بھر میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی چیرمن نظیر بلوچ نے کہا ہے کہ عدالت آلیہ بلوچستان یونیورسٹی میں مبیجنہ طور پر طالبات کو حراسان کرنے کے واقعات کا از خود نوٹس لے اور واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کیا جائے جس میں سیاسی جماعتوں اور طلبہ تنظیموں کو بھی نمائندگی دی جائے نظیر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ میڈیا پر بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ کے ساتھ مبجنہ زیادتیوں اور حراسگی کے واقعات کا بے نقاب ہونا باعث تشبیش ہے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ بلوچستان نے حالیہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں ویڈیو اور بلیک میلنگ سکینڈل کے واقعے کی بھرپور مزمت کی ہے جس میں ویڈیو سکینڈل میں ستر فیصد طالبات متاثر ہوئی ہیں فرنٹ کے عراقین نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا سکینڈل پیش آئے وی سی اور ریجسٹرار کو کانوں کان تک خبر نہ ہو ایسے واقعات بغیر کسی طاقتور سرپرستی کے ممکن ہی نہیں ہیں خائبر پختوں خواہ میں جنوبی وزیرستان کے زلی ہیڈ کوارٹر وانہ سے اغواہ ہونے والے دو ڈاکٹروں کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور دیگر آلہ حکام سے زندگی بچانے اور بحفاظت رہائی کے اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے مغویوں کے ویڈیو پیغامات دو روز قبل کل ادم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ذرائع ابلاغ کو فراہم کیے تھے ویڈیو میں ڈاکٹر نور حنان وزیر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے وزیراعظم اور گورنر خیبر پختوں خواہ میری رہائی کے لئے اپنا کردار ادا کرے اسی طرح کے الفاظ ڈاکٹر عبداللہ عابد قریشی نے بھی ادا کیے ہیں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی سیکریٹری جنرل اور سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان با عزت طور پر استفادے اور گھر چلے جائیں بسورت دیگر عوام کی طاقت سے انہیں گھر بیجا جائے گا مولانا عبدالغفور حیدری نے مزید کہا ہے کہ ستائیس اکتوبر کو جمعیت کے کارکنان سڑکوں پر آئیں گے جس کے بعد اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ کے لئے کارکن اسلام آباد کا رخ کریں گے اس دوران آزادی مارچ کے شرکہ کو روکنا نقصاندہ ہوگا فرانس میں جاری فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کو فروری دو ہزار بیس تک بدستور گرے لسٹ میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے منگل پندر اکتوبر کو پیرس میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے دوسرے دن منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاوینت کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی مالی معاوینت کے خاتمے کے لیے پاکستان کو فروری دو ہزار بیس تک کی مزید محلت دی جائے شام میں انسانی حقوق کے سب سے بڑے نگران گروپ المرسد کے مطابق سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی جانب سے سرحدی شہر راسل این کے مغرب میں ترکی کی فورسز اور اس کے ہم نوہ شامی اپوزیشن گروپوں پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں جہاں ایس ڈی ایف نے علاقے میں پیش قدمی کو یقینی بناتے ہوئے باز ٹکانوں اور پوزیشنوں کو واپس لے لیا ہے جو گزشتے گھنٹوں کے دوران اس کے ہاتھ سے نکل گئے تھے المرسد کے مطابق جھڑپوں میں فریقین کے مزید ارکان بھی ہلاکہ اور زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف کرد انتظامیہ کے خلاف ترکی کی جانب سے جاری فوجی کاروائی کے خیرد عمل میں امریکہ نے ترکی پر اقتصادی پابندیوں کا نفاظ شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق امریکی موکم خزانہ نے پیر کو کہا ہے کہ صدر ڈونل ٹرمپ نے ترکی پر شمال مشرقی شام کرد فورسز کے خلاف فوجی کاروائی پر ترکی کی دو وزارتوں اور تین وزراء پر اقتصادی پابندیاں آئیت کی ہیں اور ان کے اساسے منجمت کر دیے گئے ہیں جبکہ شام کرد انتظامیہ کے خلاف ترکی کی فوجی کاروائی کے بعد امریکی جانب سے فوج واپس کرنے کے بعد فرانس نے بھی دائش مخالف عالمی عزقری اتحاد میں شامل اپنے فوجی دستے شام سے واپس بلانے پر غور شروع کیا ہے لیبیا میں جنرل خلیفہ ہفتر کی قومی فوج نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت ترابلس میں ایک فوجی ٹھکانے پر فضائی حملے میں ترکی کا ڈرون تیاروں کا کنٹرول روم تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں دو ترک انجنئرز اور کئی پہردار اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں لیبیا کی قومی فوج کے الکرامہ آپریشن روم کی میڈیا سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں نشانہ بنائے گئے ٹھکانوں کا انکشاف نہیں کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسیف نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ دنیا کے ستر کروڑ بچوں میں سے پانچ سال سے کم عمر کہ ایک تہائی بچے یا تو غزائی قلت کا شکار ہے یا پھر ان کا وزن ضرورت سے زیادہ ہے جس کے سبب وہ طویل عرصے تک صحت کے مسائل سے دو چار رہتے ہیں یونیسیف کی اسٹیٹ آف دی ورلڈ چلڈرن کے نام سے جاری ہونے والے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ صورتحال نہایت سنگین ہیں یونیسیف کے ایکزیکٹیو ڈاریکٹر نے اس رپورٹ کے اجرا کے موقع پر کہا کہ اچھی غزہ یا خوراک سے محروم بچے کبھی صحت مند نہیں رہ سکتے اور ہم صحت مند خوراکی جنگ میں میدان ہارتے جا رہے ہیں آج کی نشریات یہ ہم پر ختم ہوتی ہے بلوچستان کو جاننے اور دنیا سے باخبر ہونے کے لئے سنتے رہیے ریڈیو زرنبیش